بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان میں اکاؤنٹ بلاک ہونے کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے اور اس میں جو اوورسیز ہیں وہ بڑی تعداد میں متاثر ہیں اب ہمارا بھی ایک اکاؤنٹ بلاک ہو چکا ہے جس کو اوپن کروانے میں ہمیں کافی مشکلات پیش آئیں تو میں اپنی بھی صورتحال آپ کو بتاؤں گا اور جن لوگوں کے اکاؤنٹس بلاک ہو چکے ہیں چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا اوورسیز کے اندر ہیں وہ اپنے اکاؤنٹس کو کیسے اوپن کروا سکتے ہیں جن کے ابھی تک بلاک نہیں ہوئے ہیں وہ کس طرح اس طرح کے مسائل سے بچ سکتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگوں نے لازمی ضرور دیکھنے ہیں تاکہ آپ کل کو کسی بھی طرح کے مسائل میں نہ پھسیں کیونکہ جب ایک دفعہ بندہ پھستا ہے تو پھر آپ کو بڑا زلین ہونا پڑتا ہے بینکوں کے چکر لگانے پڑتے ہیں اور جب آپ کی اپنی اماؤنٹ جس کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے وہ پھست جائے تو پھر بہت زیادہ پریشانی بن جاتی ہے اب ہمارے کیس میں کیا ہوا کہ ہمارے ایک دوست جس کا ملزان بینک کے اندر اکاؤنٹ تھا اس نے پیسے بینک الحبیب کے اندر ٹرانسفار کیے جو اماؤنٹ تھی نو لاکھ روپے جو کہ دو ٹرانزیکشن کے اندر شمل تھی ایک چار لاکھ اور ایک پانچ لاکھ کی اب جو پیسے ہمارے بینک الحبیب میں آئیت اس میں سے کچھ اماؤنٹ ہم نے چاہے وہ بینک الف لاکھ کے اندر ٹرانسفار کی اب ہمیں پتہ چلا کہ ویڈن فورٹی ایٹ آورز تقریبا چوبی سے اٹھالیس گھنٹوں بعد ہمارے دونوں اکاؤنٹ چاہے وہ فریز ہو چکے تھے جب آن لائن ایپ سے پیسے کو ٹرانسفار کرنے کی کوشش کی تو وہاں پہ ایرر آ چکا تھا بینک ہے تو بینک والوں نے کہا کہ ہمیں میزان بینک کی جانب سے ایک میل آئی ہے کہ ان اکاؤنٹ کے اندر کوئی مسئلہ آیا یا جس بندے نے پیسے سینڈ کی ہیں اس کے اینڈ سے کوئی ایشیو ہے بینک کے ساتھ تو آپ کے اکاؤنٹ کو بلاک کیا جا رہا ہے تو ہم نے اپنی جو شکایت فارورڈ کی تو ہمیں پھر بینک کی جانب سے ایک افیشلی میل آئی کہ جو پیمنٹ آپ کی طرف آئی ہے جس کی اماؤنٹ نو لاکھ رپے ہے تو آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ کی یہ اماؤنٹ کس کام کے سلسلے میں ملی ہے آپ کا کیا کام ہے کیا بزنس ہے تو ہمارے کیج کے اندر میرا جو وہ دوستہ وہ ایک موبائل شاپ کا آنر تھا تو انہوں نے موبائل شاپ کی جو پچرز ہیں وہ بنا کے دیں موبائلز کی پچر بنا کے دیں کچھ رسیدے بنا کے دیں جن پہ اماؤنٹ اس فردر بندے نے جس کو ہم نے موبائل بیچے تھے یعنی جس بندے نے میزان بینک سے بینک کا لبیب کے اندر اماؤنٹ ٹرانسفر کی تھی اس کے نام پہ رسیدے بنائی کی جو شاپ کے نام پہ تھی وہ بینک کو دیں اس کے علاوہ ہم نے ایک لیٹر پیڈ کے اندر کچھ چیزیں لکھ کے دیں کہ یہ جو پیسے ہیں یہ ہم نے اپنے کام کے لیے ہیں ہمارا کسی بھی طرح کا کوئی بھی ان لیگل ایکٹیویٹی کے اندر ہاتھ نہیں ہے تو تقریباً ایک ماہ بعد جو ہے وہ اس طرح کی زلالت کے بعد ایک ماہ بعد ہمارا اکاؤنٹ اوپن ہوا تھا بینک الفلا جس کے اندر ہم نے ہمارے اکاؤنٹ میں آنے کے بعد پیسے آگے بینک الفلا میں گئے تھے وہاں پہ بھی اکاؤنٹ کو بلا کیا گیا تھا لیکن وہاں پہ ایشو زیادہ نہیں بنا کیونکہ ہمارے اکاؤنٹ بینک لبیب سے ہی اسی بندے کے اکاؤنٹ سے دوسرے بینک میں ٹرانسفار ہوئے تھے تو وہاں پہ زیادہ مشلہ نہیں ہوا وہاں پہ ان کو صرف بتایا گیا کہ جی میرے ہی اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفار ہوئے ہیں تو پھر انہیں اس اکاؤنٹ کو اوپن کر دیا تھا لیکن جو بینک لہوی والا اکاؤنٹ تھا یہاں پہ یہ کھا گیا تھا کہ پہلے جس بندے نے آپ کے اکاؤنٹ کے اندر پیسے ٹرانسفار کی ہیں وہ بھی کلریفکیشن دے گا کہ آپ کو اماؤنٹ اس نے کس وجہ سے سینڈ کیا کیا کام کروایا ہے یا آپ نے اس کے لئے کیا چیز لی ہے تو وہ آپ نے ڈیکلیر کرنا ہے تب جا کے آپ کے اکاؤنٹ کو اوپن کیا جائے گا اب بینکنگ سٹم میں ایک بڑا گلچ یہ ہے کہ اگر میں گلتی کر رہا ہوں اور میں نے اپنے اکاؤنٹ میں کوئی بھی مسٹیک کیا ہے یا میرا جو بھی مسئلہ ہے اب میں نے جتنے بھی اکاؤنٹ کے اندر پیسے سینڈ کیا فاری ایسیم پل میں نے کسی ایک بندے کو پیسے سینڈ کیا اس نے آگے سینڈ کیا تو میرے اکاؤنٹ کے اندر کوئی بھی مسٹیک آئی تو اکاؤنٹ میرا بلاک ہونا چاہیے بلکہ وہ پوری چین کو بلاک کر دیتا ہے میرے اکاؤنٹ سے جس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوئے اس کے اکاؤنٹ سے جس میں ٹرانسفر ہوئے تو ایسے جتنے بھی اکاؤنٹ کے اندر وہ اماؤنٹ چاہتی ہے ان تمام اکاؤنٹ کو بلاک کر دیتا ہے اور یہ بینکنگ سسٹم کے اندر گلیچ ہے اس کے اوپر میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں تو آپ لوگ کسی بھی بندے سے جب پیسے لیں تو اس کی ڈبل چیک کر لیں کہ وہ بندہ ٹھیک ہے انشور ہے کیونکہ اگر اس کی گلتی کا خمیزہ آپ کو بھی بغتنا پڑتا ہے پھر آپ کو بھی وہاں پہ ڈیکلیریشن دیتی ہے اب ہمارے کیس کے اندر میزان بینک والے بندے کے اوپر جو میزان بینک کا اکاونٹ اٹھ رہا تھا میزان بینک کا اس کی اوپر ڈاؤڈ تھا کہ یہ پیسے کیوں بیج رہا ہے لیکن ساتھ میں اس نے ہمارے اکاونٹ کو بھی بلاک کر دیا میزان بینک نے پھر ہمارے اکاونٹ سے آگے جتنے بھی اکاونٹ کے اندر پیسے کی ہیں ان کو بھی بلاک کر دیا تھا تو مسٹیک ایک کرتا ہے لیکن پھر وضاحت جتنے بھی آگے بلاک ہوتے ہیں ان کو پھر آگے جا کے وضاحت دینی پڑتی ہے اب آورسیز کے کیس کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پہ کیا ہے کسی نے اپنے گھر کے اپنے اکاونٹ کے اندر پیسے سینٹ کیا چاہے وہ دو ہزار ہے پانچ ہزار ہے ان کو بلاک کر دی جاتا ہے وہاں پہ کہا جاتا ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے پیسے یہاں پہ کیوں بھیجی ہیں یا پیسے آپ کے کیوں آئے ہیں وہ بندہ خود یہاں پہ آئے اور یہاں پہ آکے بتائے کہ اس نے پیسے اس مقصد کے لیے بھیجی ہیں اب پچاس ہزار اماؤنٹ ہو بھیجی ہو اس نے اور وہ وہاں پہ سے دو لاکھ کی یا ایک لاکھ کی ٹکٹ کروا کے آئے اور آپ کو یہاں پہ وزار دے اپنا ٹائم ضائع کریں تو ابھی فیلال جو اورسیز کی صورتحال ہے میں آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں وہ اپنے پیسے پاکستان کے اندر نہ سینٹ کریں کم از کم اپنے اکاونٹ کے اندر نہ کریں آپ اپنے بہن بائی کے اکاونٹ کے اندر کر سکتے ہیں کوئی دوسرے بندے کے اکاونٹ کے اندر بھی سینٹ کریں گے کسی دوست کے کسی کزن کے تو وہاں پہ بھی اس کا بھی اکاونٹ بلاک ہو سکتا ہے فرسٹ آفشن تو آپ کے پاس یہی بچتا ہے کہ آپ لوگ جہاں وہ بینک میں شکایت درج کروائیں آپ دیکھیں کہ بینک آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے اور نمبر ٹو آپ لوگ نے شنوائی ایب کا نام سونا ہوگا اس پہ ریجسٹر کروائیں اپنا اکاونٹ بنائیں اور وہاں پہ کمپلین فارورڈ کریں تو وہاں پہ نائنٹی پرسنٹ چانس ہے کہ وہاں پہ آپ کی کمپلین کو سونا چاہے گا اور اس کو ریزالف کیا جائے گا فیل وقت آپ کے پاس یہ دو آپشنز ہیں دوسرا تیسا نمبر جو جی ہے کہ آپ احتیاط کریں کسی بھی آنن بندے کو پیمنٹ نہ سینٹ کریں نہ ہی ریسیب کریں کیونکہ اگر اکاونٹ بلاک ہو جاتا ہے پھر وضاحت دینی پڑتی ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی وضاحت نہ ہو کوئی بھی آپ لوگ اس کو ایکسپلین نہ کر سکیں تو پھر مسائل زیادہ بڑھ سکتے ہیں فیل وقت آج کل کے دنوں کے اندر پیسے پاکستان کے اندر نہ ہی بیجیں تو بہتر ہے اگر مجبوری ہے بیجنے کی تو اپنے بہن بھائی کو بیجیں تاکہ آپ وہ بینک کو بتا سکیں کہ یہ ہوم ریمیٹنس آئی ہے ہمارا جو ہے بلڈ ریلٹیو وہاں پہ ہوتا ہے اس نے ہمیں یہ پیسے بیجے ہیں امید کرتا ہوں یہ انفرمیشن آپ کو اچھے لے گئے ہوگی مزید اس طرح کی ویڈیوز کے لئے چینل کو سبسکرائب کرنا مت کلے گا بہت شکریہ